السلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے جی ٹھیک تھاک ہوں گے خوش ہوں گے جی آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مزیدار زبردست ہے چکن ڈرام سٹک کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں آپ لوگ کے ساتھ جو کہ آپ لوگ میری ریسپی دیکھیں گے فالو کریں گے بنائیں گے تو آپ لوگ کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ یہ کتنے مزیدار اور زبردست بننے بننے والے ہیں سپیشل آپ لوگ آپ کے بچوں کے لنچ باکس کے لیے تو میں کہتی ہوں بہت ہی ز زبردست چیز ہے تو چلے جی ٹائم ویسٹ نہیں کرتے تو ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جی سب سے پہلے ہم نے لیا ہے چکن ٹھیک ہے آپ نے جتنے ڈرام سٹک بنانے آپ اس کے اقارڈنگ آپ ہوگا چکن بوائل کریں ٹھیک ہے اب اس کے اندر جی میں نے دو تین لسن کے جووے تھوڑا سا گارلک اور نمک ایڈ کر کے اس کو بوائل کر لینا ہے تاکہ اس کی سمیل جو ساری ختم ہو جائے ٹھیک ہے جب ہمارا پانی ڈرائی ہو جائے گا تو ہم نے اپنا چک نکال لینا ٹھیک ہے اب ہمارا پانی ڈرائی ہو گیا ہے چکن ہمارا بوائل ہو گیا اس کو آپ نے نکال کے ہڈی سے علادہ کر لینا ہے ٹھیک ہے اور ہڈی کو پھینکنا نہیں ہے آپ نے اب جو ہم نے میٹ اپنا نکالا ہے جی اتارا ہے اس کو آپ جی ہم ایڈ کریں گے چوپر میں اور اس کو بلینڈ کریں گے ٹھیک ہے بلینڈ کر کے اس کو کیمے کی فارم میں لے کے آئیں گے تھوڑے تھوڑے اس میں ریشی ہوں گے اس سے چوب کرنے سے ٹھیک ہے اور اچھے سے یہ بلینڈ ہو جائے گا � ٹھیک ہے اور اس کو ہڈی کو آپ نے پھینکنا نہیں ہے اس سے ہمیں آگے جی بہت ضروری کام ہے جو ہم اس کے ساتھ کریں گے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جی اب ہمارا میٹ جو ہے اس کو ہم نے بلینڈ کر لیا ہے اس کو چوپر سے ہم باہر نکالیں گے ٹھیک ہے اور اس کے اندر پھر ہم اپنے باقی سپائسز ایڈ کریں گے ٹھیک ہے یہ بہت ہی مائل سا ٹیسٹ اس کا ہوتا ہے اگر آپ نے اپنے لیے بنانے ہیں تو آپ زیادہ سپائسز ایڈ کر سکتے ہیں اگر بچوں کے ل سپائسز ایڈ کریں گے ٹھیک ہے اب اس کے اندر جی میں سمال پٹاٹو بوائل کیا ہوا وہ ایڈ کر رہی ہیں اس کی بینڈنگ کے لیے زیادہ آپ نے پٹاٹو ایڈ نہیں کرنا بچوں کو دوکانی دینا ٹھیک ہے چکن زیادہ ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر جی میں نے سمال جو وہ انین اور اس کے اندر گرین چلیز برک برک چوب کی ہے زیرا اور کرینڈر پاورڈر ہے ون ٹیبل سپون ٹھیک ہے ریسپی جی میں ڈسکرپشن میں بھی لکھ دوں گے ٹھیک مچے ہیں اب میں نے سپائسز ہی لی گئے اور اس کے اندر میں ڈالری ہو چیز ٹھیک ہے چیز آپ پاسٹو ہے اگر آپ لوگ ہیں آپ کے پاس ایڈ کر لیے اگر آپ لائک کرتے ہیں اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے اندر میں نے سپون ٹی پی ریٹ چلی پاورڈر ایڈ کیا تھا ٹھیک ہے اور باقی سپائسز بھی مچے ایڈ کی ہیں ٹھیک ہے اب اس کے ہم بنا لیں گے ڈرم سٹکس اپنے ٹھیک ہے ہڈی کے ساتھ ہم نے اپنا پیسٹ بنایا اس کو اچھے سے پریس کر کے ہم نے اس شکل میں جی اپنے ڈرم سٹک جو ہے نا اچھے سے پریس کر کے اس طرح ہم نے اپنے بنا لینے اور سارے ہم نے اسی طرح بنا لینے ہیں ٹھیک ہے اور یہ پیس دے کے کتنا اچھا بنائے اس کے ساتھ خود ہی وہ چپک رہا ہے اور بڑے اچھے ہمارے جو ہے ڈرم سٹک بن رہے ہیں کیم اس اس وجہ سے ہم نے چوپر میں بلینڈ کیا ہے کہ ہماری جو بینڈنگ ہے جب ہم اس کو فل کرے تو یہ اچھے سے جو ہے بنیں یہ دیکھیں جی یہ ہماری ڈرم سٹک سپن گئے ہیں کچھ میرے پاس پیس بچ گیا تھا وہ میں نے سٹک کے اوپر لگا کے اس کے میں نے چھوٹے بنا لی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب اس کو جی ہم اس کی کوٹنگ کریں گے ایگ کے ساتھ میدے کے ساتھ اور بریڈ گرمز کے ساتھ ٹھیک ہے بریڈ گرمز جی میں نے نارمل جو گرمے میرے پاس بریڈ تھی وائٹ میں نے اس کی بریڈ گرمز بنائی ہے اس کی کیوں جی اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب ہم چکن اپنا فرائی کرتے ہیں تو اتنی جلدی اندر سے وہ کک نہیں ہوتا اور اوپر سے بریڈ گرمز جو ہوتا ہے وہ براؤن ہو جاتا ہے یہ وائٹ بریڈ گرمز کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ یہ تھوڑا سلولی براؤن ہوتا ہے اندر اندر تک ہمارا چکن بھی اچھے سے فرائی ہو جاتا ہے اور اتنی دیر میں بریڈ گرمز بھی براؤن زیادہ نہیں ہوتا اور اس کا بھی نارمل کلر رہتا ہے ٹھیک ہے وائٹ بریڈ گرمز موسلی آپ یوز کیا ہے کہ وہ اچھا ہوتا ہے یہ دیکھیں جی یہ ہمارے اب ساری کوٹنگ ہو گئی اب اس کو ہم کرتے ہیں جی فرائی ٹھیک ہے اوئل ہم نے کرم کیا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جی ہم اپنے اب جو ڈرم سٹکس ہیں وہ ایٹ کریں گے اور اس کو لوٹ میڈیو فلیم پہ ہم کک کریں گے تاکہ اچھے سے جو ہمارے ڈرم سٹکس ہیں وہ فرائی ہو زیادہ ہائی فلیم پہ آپ لوگ نے فرائی نہیں کرنا کیونکہ اوپر سے پھر ساری کوٹنگ ہماری جو ہے وہ جال جائے گی ٹھیک ہے اور اس کا کلر اچھا سا نکل کے نہیں آئے گا ٹھیک ہے میں نے سپائسیز ایڈ کی ہیں آپ لوگ یہ سپائسیز ایڈ کریں لیکن اگر آپ لوگ زیادہ تکھا کھاتے ہیں تو آپ لوگ جی زیادہ تکھا سپائسیز زیادہ ایڈ کر لیں اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو پھر یہ نارمل سپائسیز ایڈ کریں یہ بچے بہت ہی شوق سے اور مزے سے کھائیں گے اس کو یہ بہت ہی سوفٹ ہوتے ہیں اور بچے ایزیلی کھا لیتے ہیں بچوں کو لنچ باکس میں بنا کے دیں ٹھیک ہے بنا کے فریج میں رکھتے جب دل کیا نکالا اور فرائی کر کے بچوں کو لنچ باکس میں دے دیئے ٹھیک ہے اور ایزار ٹی کے ساتھ بھی آپ لوگ کھا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں جی ہمارے زبردست چکن ڈرام سٹکس جی ہمارے ریڈی ہیں آپ لوگوں نے اس کو ضرور بنانا ہے اور آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے ٹھیک ہے جی مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنے بہن بھائیوں پیرنٹس سب کے ساتھ ریسپی کو شیئر کیا کرے ان کو اچھے اچھے کھانے بنا کے دیا کرے ان کی دعائیں لیا کرے ٹھیک ہے اور کھانا ہمیشہ جو ہے وہ دل سے بنایا کرے چاہے جو بھی آپ بنا رہے ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹھیک ہے